اب جو دو ایوارڈز ہیں وہ ایوارڈز ایسے حضرات کے ہیں کہ وہ اپنی علالت کی وجہ سے آج ہم انہارے درمیان نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی خدمات کو اکنورش کرتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے ننکانہ صاحب نے بابای صحافت کے نام سے جانے جاتے ہیں بیبار، نیڈر اور مصفت صحافت کے علمبردار ہیں مجھلے اکتالیس سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں اور موسٹ سینئر لیوئن جنرلیس پر نام پر ہم انہیں شیئر پیش کرتے ہیں ان کے لیے بربور دالیاں شیف مضور احمد شاہد صاحب یہ جو شیئرز جو صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ جنرل سیکرنری صاحب کے ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ گھر پہ جانتے ہیں جو دوسری شخصیت ہیں وہ ننکانہ صاحب کی معروف، مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں اور فلاہی اور دیمی کاموں کو بدلت ننکانہ میں ایدی کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ نے سیکروں بچیوں کی جہیز فرام کرنے کے نیک فریضے انجام دیئے ننکانہ صاحب سمیت دیگر شہروں کی مساجد یہ تعمیر میں بڑھ چکر دسالیتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد مقنو کے خدا کی خدمت اور فلاہی انسانیت ہے ان خدمات کو سراختے ہوئے ڈسٹرک پرس کونسٹ ننکانہ ان کو پیش کرتا ہے شیف نام ہے الہاج محمد حسین گوھر وہ بھی عدالت کے وجہ سے تشیف نہیں رکھتے اس لیے یہ تو تھا جی کچھ کہا ہے اب ایک رسم ہے کہ جو بھی صدر محفل ہوتا ہے صدر محفل ہونا اس کے پلٹیکل سٹیٹس سوشل سٹیٹس یا ویل سٹیٹس سے زیادہ وزڈم ہوتی ہے جو مختلف فیزیز سے گزرنے کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ وہ صرف وہ انفاظ نہیں ہوتے ان کے پیچھے زندگی کا تجربہ ہوتا ہے آپ کے درمان میں تو ننکانہ کا باسی نہیں ہوں رہائشی نہیں ہوں لیکن ننکانہ میں میرا انٹریسٹ چار پانچ سال سے ہے اور اس وقت میں لہنڈن میں رہتا تھا بھلکہ چار پانچ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کی جو بین المذاہب کے لحاظ سے جو امپورٹنس ہے جس کو ابھی تک میرے نکتہ نظر سے پورے طریقے سے ایکسپلور نہیں کیا گیا جس کے لئے بہت سارے مواقع موجود ہیں اور یہ آپ کی ننکانہ میں بزنس اکانومی ٹریٹ کلچر سب کے لئے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ ننکانہ کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کے لئے ہے اور اس چیز کو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو لوگ آتے ہیں اس کے حساب سے ہر سیکٹر میں چاہے وہ آرٹس ہیں چاہے وہ بزنس ہیں سب طرف سے کیا دکھتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرنا چاہئے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مہمانیں خصوصی اس ویجن کو لے کر چلے ہیں جس کی وجہ سے اتنی کوششوں کے ساتھ اس سے بہت پرانے کیسز یونٹ ویسٹرکس کے اور بہت سارے انفلونشن لوگوں کے باوجود اگر اجاز عمل شاہ نے اس کو لیا تو اس کے لئے ام شور کہ ان کا ویجن بہت بڑھا ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے جو مہمانان ہیں ہمارے جو ایوارڈز جن کو دیا گئے ہیں یہ شیلز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی مانی اور حیثیت نہیں رکھتی ہیں اور ہم بہت بھی جانتے ہیں کہ آپ کسی ریوارڈ یا ایوارڈ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے ڈسٹرکس کلپ کی طرف سے اپریشیٹ کرنے کی یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش ہے زلہ بھر کی دیگر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی چاہیئے کہ جو بھی پوزیٹیو کوئی کام کریں اس کو انکریج کریں اس کو سپورٹ کریں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی کمائی ہوئی دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو اسے ہی توفیق کے علاہی کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ دریا نے اس شہر کا کٹاؤ شروع کر دیا ہے تو بابا جی آپ دعا کریں بابا جی نے قدال پکڑی اور دریا کے کنارے کو گرانا شروع کر دیا اور کہا اے اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر میری بھی یہی رضا نے کہتے ہیں کہ دریا نے رخ موڑ لیا اپنی رضا بنائیں اور اس کی سب سے بڑی رضا یہی ہے کہ ہم سب اس کی مخلوق کی قدمت کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے میں خطبہ صدارت کے لیے گزارش کرتا ہوں بریگیڈیے ریٹائر اجاز احمد شاہد صاحب سے کہ وہ سٹیٹ پیشن ہے بریگیڈیے روک امان الرحیم باؤ زفریق بال صاحب آسف بھٹی صاحب دیگر عوض داران رسکلات مستر پریس کا بننکانہ اور معززین جو امان آئے ہونے اسرانے میرے لیے آئے میرے خواہد مدابق میں ایک بڑی خوشی کا مقام ہے بڑی عزت کا مقام ہے کہ مجھے ڈسٹنس پریس کلاب ننکانہ نے آج چیپ گیس پلایا جب میں چل رہا تھا جب میں لاہور سے آ رہا تھا تو یقین کریں کہ اس فنکشن کی جو میرے اوپر اثر ہوا ہے میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا ہوں میں ایک ایک روڈین فنکشن سمجھ کر یہاں آیا تھا لیکن جب میں آیا ہوں اور یہ پوری کاروائی دیکھی ہے بلین بی آئیم تشت اور وہ کس لیے میں ننکانے کا رہنے والا ہوں میرا خیال ہے میرے میں نے جتنا ننکانے کی گلیوں میں کھلا ہے جتنا میں نے ننکانے کا پانی پیا ہے جتنا میں نے دلے وارس کی پرف کھائی ہے جتنا میں نے پاؤں کے گولے کھائیں جتنا میں نے کھا کے کے گولے کھائیں میرا خالے آپ کسی نے نہیں کھائیں اور جب بھی بہت اسی وقت بھی جب ننکانی کی بات ہوتی تھی تو یہ بھی میں ہونسٹی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی ننکانے کا جب کوئی آدمی نام لیتا تھا تو کوئی ایسی نہیں تھی کہ ہماری پچان صرف بابا پون نانک کی وجہ سے تھی اور جو دوسری پچان تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ننکانہ ایک وہ علاقہ ہے جو کہ اس بیسویں صدی میں اور لوگ منشن کرتے تھے کچھے کی بڑا بیار سید والا جو کہ ٹرائیبر ایریا ہے پجاب جہاں کے قرائم ہے جہاں کے ڈاکھو جہاں کے چوریاں ہوتی ہیں بلی میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں لیکن مجھے آج یہ ساری تقریب دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں اسی ننکانہ میں حسن ہوگی ہے اس بات کا جو کریڈٹ ہے وہ میرا خیال ہے اس پریس کلاب کو جاتا ہے تو میں بہت مشکور ہوں باو زفر اکبام کا کہ اس نے یہ جو جو فنکشن ہے اس کو ارگنائز دیا اور خاص کر یہ جو ایوڈ تھا کہ ریکنیشن آف دی ٹیلنٹ آف دیس ٹیلنٹ آف دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میں معذر تھا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے اس کی بھی وجہ یہ بہت زفری ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ بلی کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں در پریس کلاب میں آ رہا ہوں تو پورے علاقے میں یہ تیل گئی کہ شاید میں کوئی اپنی پلیٹیکل ایفیلیشن انہوں سے کرنے لگا تو سکتا ہی سارے لوگ جو اب آپ تھے دوست بھائی وہاں آئے تو اس لیے مجھے پھر ان سے ڈیل کرنا پڑا اور میں نے انہیں بتایا کہ یا میں نے تو جس دن مجھے افدار ملا تھا میں نے تو اپنی پارٹی اسی وقت انہوں سے کر دی تھی کہ میری پارٹی ہے لنکانا سان بار بار مجھے مجھے کہ میں نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے میری ہے جمہوری پارٹی لنکانا سان جہاں بھی ہوئے انشاءاللہ تعالی جو بھی کچھ کر سکے آپ نے ترتی کے لیے کریں اور یہ کسی پر کوئی اسنان نہیں جیسا کہ آپ کو سارے ماشاءاللہ پڑے لکھتے لوگ پیٹھ ہوئے ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے تین صدون ہوتے ہیں ایک جوڈیشری ایک پارلیمنٹ اور ایک اگزیکٹی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے جو اگزیکٹیو ہوتی ہے وہ اس قانون کو امپلیمنٹ پر تھی ہے اور جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا وہ قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ آج تک یہ تین تھے لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ تھرڈ ورڈ کنٹری ہے جویلپنگ کنٹری ہے تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے رول آف لاؤ نہیں رہا جہاں کے ہم نے میریزن میں نہیں جانا چاہتا کہ میررس کی تجھیاں جہاں بکھیر دی گئی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور بہت سی خرابیں آپ کے سامنے ہیں تو ایک چوتھا ستون بھی اُبرا ہے تہلے یہ نہیں تھا اور جو چوتھا ستون اُبرا ہے وہ ہے ملیئے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی اس ملک نے رہنا ہے تو باقی تو تین جو ادارے تھے جو انسیچوشن تھے جو پلر تھے سٹیٹ پہ ان میں اتنی رویل ہوئی ہے کہ ایک قومن آدمی جو ہے جو بریب آدمی ہے سڑک پر ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ نہیں رہا ان تینوں کے اُبرا تو ابھی یہ جو کانفیڈنس لانا ہے یہ یہ جو بیڑا ہے یہ بھی میڈیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا چاہے ڈسٹرک ننکانہ کا ہو چاہے پریس کلاپ مرید کے کی ہو چاہے لہور کی ہو چاہے کراچی کی ہو ابھی جو میڈیا نے بیڑا اٹھایا ہے بڑا پوزیٹیو میڈیا ہے کہ ان تینوں اداروں کی اکانٹیمیلیٹی اور وہ اکانٹیمیلیٹی صرف اس طریقے سے بھی ہے کہ اگر ہمارا جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار رہا ہے ابھی میڈیا کا کیا کردار ہے کہ یہ مجھے کے پاس اچھے کن میں امیر عبداللہ روکڑی کے ایک بیٹے تھے عامر روکڑی تو ان کی دعا پر گیا تو وہاں جو مرانا صاحب تھے وہ ڈاکٹر تھے کسی ہارسپٹل پہ اور بڑا کام کر رہے ہیں تاریخ میں بھی اور اسلام کو پھلانے میں بھی بہت قبول ہوں تو انہوں نے جب دعا کی تو انہوں نے یہ کہا کہ تین اگر ایک آدمی میں خامیہ ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہو باقی دعا تو میں نہیں بتاتا پہلی میں بتانا چاہتا پہلی انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے اندر بغض ہو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو میرے خیال میں جو میڈیا ہے اس کو سٹارٹ ہی در سے لینا چاہیے کہ میڈیا کا کسی طرح اخلاف بغض نہیں ہونا چاہیے میڈیا میڈیا کو ایک شیشے کا بغام ہے میڈیا ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے پر بات کرتا ہے تو وہ مجھے شیشہ دکھا دیں اگر ایڈمنسٹیشن کی بات کرتا ہے تو اس کو شیشہ دکھا دیں اگر کسی علماء کی بات کرتا ہے تو اس کو شیشہ دکھا دیں اگر تو سوسائیٹی کی بات کرتا ہے تو اس کو شیشہ دکھا دیں اور میڈیا کی کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جب میڈیا بھلا کسی سے بات کر رہا ہو اور اگلا آدمی ریاکٹ ہی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا دوسرا مطلب کیا ہے سچا ہے اگر آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کلے پھولیں گے اور اس علاقے کا بھی میڈیا ہوگا وہ اس کی اور خدمت کر سکے آخر میں میں ایک تفاقے آپ سب حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلایا جنہوں نے فنکشنل اورگنائز کیا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دے زندگی دے اور ان کو اتنی عقل لے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ کوئی کالا ہے سبحان اللہ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں میں آپ کو اپنی مور نہیں بلا رہا چاہا لیکن میں نے اپنی زندگی میں سکس بائی سکس نظر کے آدمی اندھے دے گئے ان کی آنکھیں سکس بائی سکس ہیں اخبار وہ بغیر اینک پڑھتے ہیں موتی گرا ہو اس کو اٹھا لیں لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے کان دے اور دماغ تاکہ آپ سے یہ فیصلے کر سکیں آخر میں ایک دھوہ پھر آپ سب بھائیوں کا بہت پوچھو لیں شکریہ